بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال اور میں ہوں مونیب فاروق پاکستان کے اندر الیکشنز آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے لیے شیڈیولڈ ہیں پاکستان کے اندر انتخابی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ انتخابی مہم اگر میں کہوں کہ صرف دو جماعتیں افیکٹیو لی چلا پا رہی ہیں پاکستان فی پرس پارٹی جس نے بہت دن پہلے یہ شروع کر دیا بعد میں مسلمی قنون نے کیچ اپ کیا جو ایک جماعت الیکشن کیمپین نہیں چلا پا رہی ہے جس کے لیے مسائل ہے اور سب سے زیادہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ریلی نکالنے کے لیے آج عمران خان کی کال تھی کہ لوگ باہر نکلے نکلے مار دھاڑ ہوئی آپ کو نظر آ رہا ہے لاتھی چارج ہوا کسی قانون کی وائلیشن ہوئی یا کیا ہوا یہ تو بات آگے چل کے پتا چلے گی لیکن کہیں اگر ورکرز کنویکشن ہوتا ہے تو وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے گرفتاریاں ہو جاتی ہیں ایف آئی آریں درج کر لی جاتی ہیں میاں عذر صاحب جو کہ ایک 82 سالہ شخصیت ہے حماد عذر صاحب کے والد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اب ان کا جرم کیا ہے یہ بھی ابھی پتا لگنا باقی ہے لیکن اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ان کی کریڈیبیلٹی ان کی ٹرانسپرنسی ان کی افیکٹیونس کیا ان کوئسچن رہی گی انتخابات کے ہونے کے بعد بھی یا یہ معاملہ یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی اور ملک جو کہ متمنی ہے اور ایسپائر کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر استحقام آئے سیاسی استحقام آئے وہ فائنلی الیکشنز کے بعد آ جائے گا بسرد اترام میں تمام تر لوگوں کے میں یہ ضرور کہوں گا خواہد ضرور ہے کہ استحقام آئے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اب تک وہ ایک بڑی فار فیچڈ پوسیبیلٹی نظر آتی ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن آج کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب کچھ ہے دوسری طرح آپ دیکھیں پیانواز شریف صاحب سیال کورٹ جاتے ہیں آج گئے بڑا مجمع تھا جس طرح وہ وہاں پر پہنچے جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا وہ نظر آرہا ہے کہ وہ ایک وننگ سٹریک کے اوپر ہیں وہ جا رہے ہیں اور شاید بالکل ایک ان کی جو جیت ہے وہ یقینی ہے لیکن جس طرح سے ایک طرف مناظرے کے چیلنج دیے جا رہے ہیں دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے ایک طرف مارک اٹھائی ہو رہی ہے پتہ نہیں ہم جا ایونچولی کہاں رہے ہیں یہ سوال پاکستان کے عوام بھی پوچھنا چاہتے ہیں سب سے انٹرسٹک ایلمٹ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو الیکٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے وہ چوتی دفعہ وزیراعظم نہیں بننا چاہیے وہ ٹیپ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو اور یہ پکچر پینٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تحریک انصاف نہیں تو آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیجئے کیونکہ پیپلز پارٹی کسی کی لادلی نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے آپ پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی کارکن کو سمجھائیں کہ اس الیکشن میں اب خان صاحب نہیں رہا آزاد پہ اپنا ووٹ زائع کرنے کے بجائے جو کہ یا کوئی پریس کانفرنس کر کے ووٹ دینا ہے یا انہوں نے ممبر بن کے استیفہ اور لانگ مانچ کی سیاست شروع کرنا ہے اگر آپ نے اس الیکشن میں ہشار ہو کے ووٹ دینا ہے تو آپ کو آٹھ فیوری کو صرف ایک الیکشن میں تیر پہ مور لگانا پڑے گا یہ حالات ہمارے سامنے ہیں اور آج کے حالات کے اوپر ایس بی سپیک ایک ڈیولپنگ سٹوری کی اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک کے بعد ایک نیا اپیسوڈ آپ کے سامنے آئے گا محول کے اندر سختی نظر بھی آ رہی ہے اپنے مہماروں کے تعریف کرواتے ہیں روف کلاسہ صاحب موجود سینئر صحافی ہیں کسی تعریف کے مطابع نہیں کلاسہ صاحب آپ کا بہت شکریہ عضر کلاسہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ آپ کا جناب عدد شازیب صاحب موجود ہیں سینئر صحافی ہیں سکائپ میں جوائن کر رہے ہیں آپ کو یہ بہت شکریہ روف کلاسہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا الیکشن قریب ہے کیمپین جیسی بھی ہوئی پیپلز پارٹی نے پہلے شروع کی پی ایم این نے پیچھے تھوڑا کیچ اپ کر لیا ہے کوشش کر رہے ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف نے آج منشور اپنا فائنلی لانچ کیا ہے اس کے سپیسیفک سکیم ان میں نہیں جاتا لیکن آپ کو یہ جو نظر آیا آج ٹیلیویجن سکرینز کے اوپر سارا دن عمران خان کی کال تھی ریلیا نکالنی ہے جو بھی ہے مار دھار لڑائی مارک اٹھائی جو بھی تھا امپریشن کیا مل رہا ہے اس سے کہ ہم کیسے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بڑا آپ کا انتہائی مشکل سوال ہے یہ خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے لیے خیر یہ ضروری تھا جو ایونٹ آج ہوا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نو میہ کے بعد پارٹی بڑی مشکل میری ہے پارٹی لیڈرشیپ پہ کیسز ہیں ٹرائل ہو رہے ہیں داشتگردی کے کیسز ہیں خان صاحب ہوں یا ان کی پارٹی کی سیکنڈ یا فسٹ ان کی ٹیئر جو ہے اس وقت دیئر فیسنگ لاٹر ٹربلز اور اس وقت جن لوگ انہیں لیڈ کرنا تھا موٹیویٹ کرنا تھا وہ عمران خان صاحب ہو سکتے تھے وہ یہ اس پرویجلی صاحب چلے ہیں ان کے چیئرمین تھے پھر یاسمین راشد فواد چوہج صاحب تو خیر وہ سائٹ پہ ہو گئے تھے شاہب کروشی پہ گرہ جو مرہ ٹاپ کے تھے وہ گراؤنٹ پہ مجود نہیں ہے پھر پارٹی لیڈرشیپ اس میں اسپانڈ کیا ہوا ہے اس میں اشتیاری ہیں آپ کو جو جہاں سیکنڈ ٹیئر نظر آتی وہ ان وکیلوں کی ہے وکیلوں کو چسکا پڑھ کے ہم نے سیاست کرنی ہم نے ہمینے بننا ہے وہ خان صاحب کے کیسز کو بھی نہیں دیکھ رہے تو خان صاحب کے پاس تو کوئی بندہ ایفیکٹیو رہا نہیں ہے جو جا کے ورکر کو مبلائز کرے سپیشلی الیکشن سے پہلے کیونکہ الیکشن سے پہلے کچھ ریلیز کرنی ہے بھٹو صاحب یہ ہو کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ریلیز کرنے ہیں نواز شریف صاحب بھی کرنے ہیں مریم صاحبہ باقی لوگ بھی کرنے ہیں تو مارکیٹ میں اگر مجود نہیں ہے تو پی ٹی اے مجود نہیں ہے سو آپ کیلئے تو ایک ڈس اڈوانٹیج ہے اس کے وجوہ جی ہیں کہ سٹیٹ کے دارے جو ہیں آپ کے خلاف ہو چکے ہیں لیکن لوگوں کا آج پھر بھی نکلے چلے مار دھاڑ ہوئی جو کچھ بھی ہوا یہ بھی کچھ انڈیکیٹ تو کرتا ہے نہیں انڈیکیشن تو ہے تو سپورٹ تو مجود ہے اب وہ میرا خلق سپورٹ اپنی چیک کرنا چاہ رہے تھے دوسرا اپنے ورکہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا ڈی مورلائزڈ ہے یا کسی حد تک ہیں کہ ڈرہ ہوا بیٹھ ہے ریاستی داروں سے پولیس سے یا جو بھی ہیں ان سے تو ان کو بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے ایک انہوں نے ایک ویک اپ کال کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر اتنے سارے لوگ نکلیں تو آپ لوگ بھی حمد کریں سپیشلی ان کا جو پلان ہے یہ میرا خیال ہے آٹھ فروری کے لیے زیادہ ہے آج تھوڑا سا وہ مسلز کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں تھوڑے سستی سستی جو آپ پہ تاری ہوتی ہے ان کو میرا خیال ہے انہوں نے سستی کو دور کرنے کے لیے آٹھ فروری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ایونٹ انہوں نے کیا تھا اور مکسٹ اس میں ریکشن رہا ہے بعض شہروں میں زیادہ اچھی تعداد میں لوگ نکلیں بعض میں نہیں نکلیں اور یہی کچھ ہونا تھا مطلب ہے جب آپ کی لیڈرشپ نہ ہو آپ کو گائیڈ کرنے والے گھروں سے نکالنے والے یہ سپنٹینیس ایک ریکشن تھا یہ وہ لوگ تھے جن کو پارٹی کی لیڈرشپ کوئی امینے وغیرہ لے کر نہیں نکلے کوئی جلوس وغیرہ کی شکل میں نہیں ہے یہ لوگ خود ہی ہیں عمران خان صاحب کی کالپ ہیں زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں بہت کام ہیں مخالفین تو یہ کہیں بہت سارے لوگ تھے بہرحال میرا تو یہ خیال ہے ان کے لئے پولٹیکل ہی طور پر اگر دیکھا جائے مینے سے جہاں ویلنس ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہ ریاستیداروں کو کرنا چاہیے تھا نہ پی ٹی اے کچھ لوگ دے رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ پولیس والوں کو مار رہے تھا دونوں سائٹ سے ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں ایک پیس فول اگر تھے پی ٹی اے کا لوگ تو ان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو بات کرنے دینے چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے ایمیجز جو ہیں الیکشن سے پہلے یہ بڑے ڈسٹرپنگ ہے بڑے ڈسٹرپنگ ہے یہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے عادل چازیب صاحب ہم آٹھ فروری کا الیکشن اس ماحول میں جس میں جا رہے ہیں دو جماعتیں افیکٹیولی کمپین کر پا رہی ہیں ایک جماعت کہتی ہے یہ ہمارا کیا ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہمارے ہاتھ پہ ہی کچھ نہیں ہے کنسیڈرنگ جو تحریک انصاف جسے غلطیاں ہوں گی جو عمران خان صاحب نے ہو گیا وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے بٹ الیکشن کی کریڈیبلیٹی بھی کوئی ہوتی ہے کوئی مورل ایڈیٹرمیسی بھی ہوتی ہے ویڈ دس سٹارٹنگ ٹوڈے اور آل دہ ویڈ ٹوڈرز دی الیکشن آٹھ دس دن بھی ہیں کیا امپیکٹ آئے گا اس کا الیکشن والے دن دیکھیں مونیب صاف اور کھلے الفاظ میں اگر بات کریں تو اس وقت مقابلہ جو ہے بظاہر وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جہاں تک کمپین کی بات ہے گراؤنڈ ریالیٹیز آپ کو بھی پتا ہے اور ہم سارے پینلسٹ کو بھی پتا ہے کہ گراؤنڈ پر اس وقت سیچویشن کیا ہے لیکن دیکھیں ہمیں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا مونیب کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہے وہ ایک سائنس ہے سیاست کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے ہر پولٹیکل پارٹی کی کوشش یہ ہوتی ہے عوام کو خوش کرنا نہیں عوام سے وہ ووٹ لیتے ہیں کہ وہ مقتدرہ سے کیسے قریب ہو جائے کہ اگلی باری جو ہے وہ ان کی آج ہے مطلب سیاست کا مہور جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے اٹھارہ میں پی ٹی آئی اچھا کھیلی پی ٹی آئی کو لائے گیا نواز شریف کو نکلوایا گیا وہ ایک ہسٹری ہے جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اس وقت جو حالات بن گئے ہیں نا اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تقریبا ہر الیکشن میں ہم نے دیکھا بس کچھ چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں دیکھیں دوہزار تیرہ میں صرف اگر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں نا میں یہ وٹنس کر چکا ہوں دوہزار تیرہ میں جب عوامی نیشنل پارٹی اور پی پس پارٹی کو ہروانا تھا اور پی ٹی آئی کو لے کے آنا تھا تو پی پس پارٹی اور این پی اپنے جلسے نہیں کر سکتے تھے کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا تھا طالبان نے ان کو دھمکیا دے دی تھی اور وہ بالکل ایندن اس کے بعد صفائیہ ہی ہو گیا ان دونوں پارٹیوں کا تو یہ سارا ہم سب کچھ یہ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جس طرح کی سیاست کی عدم اعتماد کے بعد میرے خیال میں اور ہم لکھتے رہے آپ کے پروگراموں میں آتے رہے بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھیں اب جب کہ آپ نکل گئے ہیں عدم اعتماد آگئی ہے تو یہ جو بچی کچھی طریق انصاف ہے نا اس کو تھوڑا سا پروٹیٹ کریں سیاست کریں اس وقت وہ چلے گئے ایموشنلزم کی طرف اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو مئی جو ہے اس میں اب آپ ریاست سے شاید پی ٹی آئی یہ گلا تو جو کر رہی ہے کہ ہم نے تو اتنا نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں دیکھیں جہاں آپ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں نا اور پھر جب پاکستان جیسے ملک میں ریاست ریٹیلیٹ کرتی ہے پھر آپ گلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے یہاں پر وزیراعظم جو ہیں پرائم منسٹرز فانسی چڑھ چکے ہیں تو ابھی تو میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ابھی تک جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری میں ہوا نہیں ہے وہ اس سے ورس ہو چکے پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ لیکن وہ پولٹیکل پارٹیز جو تھیں جونکہ وہ لیٹرلی جنون سیاسی جماعتیں تھی وہ اپنے ڈومین ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کھیلنا ہے اور وہی سیاسی جماعتیں جو ریاست سے لڑی منیب بس میں کنکلوٹ کروں جو ریاست سے لڑی لیکن اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑی ہم نے دیکھا پیپس پارٹی کو بھی اس کے بعد اقتدار ملے اور مسلم لیگ نون کو بھی اقتدار ملے تو طریقہ صاحب اگر پاکستانی سیاست کو نہیں سمجھتی یا سمجھنے ہی نہیں چاہتی تو میرے خیال میں جتنی سکڑی ہوئی ہے تو اگلے چھ سات دنوں میں مزید سکڑ جائے گی بٹ اب آثار کازمی صاحب ایک تو یہ اس پہ ذرا ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ پاکستان کی سیاست کے اندر نیا نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر پاکستان کی مقتدرہ کو چیلنج کرنا کسی سیاسی جماعت کا وہ مختلف ہے باہر نکل کر وہ کر دینا جو تحریک انصاف نے کیا وہ مختلف ہے لہٰذا اس کی ریٹیلییشن بھی مختلف آئی اور اس کا انجام بھی مختلف ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے یہ بیسکلی وہ اگر میں لبے لبا جو آل شاہدیشن صاحب نے بات کیا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیے گا do you agree with it اور do you feel کہ نہیں this is unprecedented جو آج ہو رہا ہے نہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے ایک جمہوری دور کے اندر اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی اگر اب آپ نے ستتر کے الیکشن کے ایکزیمپل دینی ہے یا سوری زیاؤل اکساب کے دور کی کوئی بات کرنی ہے مشرف کے دور کی کوئی بات کرنی ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہا ہے دیکھیں یہاں پہ سپریم کورٹ کے اوپر کس نے جڑائی کی تھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ڈنڈے اٹھا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا صرف ایک جماعت نے کیا نون لیگ نے آرمی چیف کا تیارہ ہوا میں روک دیا اور آرمی چیف کو نیچے تبدیل کر دیا ادارے نے رییکٹ کیا اپنے آرمی چیف کو بحال کروایا کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے آپ پیچھے چلے جائیں جناب جرنل گول حسن کے ساتھ کیا کیا کھر صاحب نے ان کو بٹھا لیا گورنر ہاؤس کے اندر ان کا استیفہ لیا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے الزلفکار کس نے بنائی وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کس خاندان کے لوگ اس میں شامل تھے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے لیکن یہ کہا جائے کہ جناب کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسی چیز کر دی جو ماضی میں نہیں ہوئی پاکستان میں وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی بھی ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن کیا یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ بدقسمت واقعات ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں دو سال سے مسلسل تو آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پر یہاں تک حالت آگئی ہے کہ ایک جو بلے کا نشان جب پشاور آئی کورٹ سے واپس آیا تو نون لیگ کی سینئر قیادت نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ کیوں واپس آ رہے ہیں اگر آپ ان کو سیاسی طور ایک سیکنڈ اگر اس پر ریفلیکٹ کی رہے گا اس طرح سپریم کورٹ سٹوم کی گئی تھی اور اس میں پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ججز وہاں سے اپنے چیمبر سے بھاگے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندر نہیں جا پائے تھے وہ واقعی انہوں نے بتایا کہ اندر گئے تھے سپریم کورٹ کے لوگ پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو تحریک انصاف کے خاتے میں ڈالا یہ تحریک انصاف نے کیا سانہہ نو مئی دو ہزار تئیس اس کی مثال اس کو آپ کمپیر انیس سو نینانوے سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ انیس سو نینانوے میں ملک کے اندر ایک وزیراعظم تھا انہوں نے اپنے مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی فوج نے ری ایکٹ کیا مارشلہ لگ گیا یہاں عمران خان صاحب نے دو کام کیے وہ حکومت میں نہیں تھے انہوں نے ایک آرمی چیف کا تیناتی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی دوسرا کام سیکنڈ اٹیمپٹ دو نو مئی دوہزار تئیس اب یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں اوورال یہ امپریشن اور یہ میں بڑکھلی بات کہتا ہوں یہ تو فوج کے اندر ہے کہ بھائی یہ کام آج تک کسی نے نہیں کیا یہ کسی جماعت نے کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کیا لہٰذا اس کی سزا بھی ایکزیمپلری ہوگی جو بھی ہے دیکھیں اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ملاوث ہے چاہے نو مئی ہو یا کوئی اور واقعہ ہو آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے نو مئی کا جو واقعہ قطن قابل قبول نہیں بد قسمت واقعہ ہے لیکن وہ آپ کو تسلسل دیکھنا پڑے گا آپ کے دو صبح میں انتخابات نہیں ہو رہے تھے کیا ہوا تھا نو مئی کی صبح کیا ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے کس طرح دروازے کھڑکیاں توڑ کے سابق وزیراعظم کو دھکے مار کے آپ گرفتار کر کے لے کے گئی تھی اس وقت کی حکومت تو یہ وہ ساری چیزیں جنہوں نے لیڈ اپ ٹو کیا تو اس میں بہت سارے کردار ہیں جن کا اپنا اپنا انہوں نے حصہ ڈالا جو پی ڈی ایم کی حکومت جو کر رہی تھی وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں آئیسولیشن میں ہوئی ہیں آئیسولیشن میں کچھ نہیں ہوا یہ اوورال جو چیزیں ہو رہی تھیں جو بدقسمت واقعات دو سالوں کے اندر ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے اوپر بھی آپ بہت ساری انگلیاں اٹھا سکتے ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ یہ آپ نے کیوں کیا تو میرے خیال میں یہ صرف یہ تاثر دینا کہ صرف ایک وہ اس ساری چیز کے ذمہ دار ہیں میں نہیں سمجھتا اوورال جو اس وقت ملک کے اندر محولہ میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور باقی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں وہ سب سے پاپلر سیاسی جماعت ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے جو پی ڈی ایم کی حکومت بیلتی رہی ہے ہمارے سامنے اچھا کراس صاحب یہ پاپلیرٹی یہ سب کچھ یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کسی کے کہنے سے تبدیل نہیں ہوتی نہ میرے کہنے سے نہ آپ کے نہ کسی کے کہنے سے but now where we are today آج جہاں جس جگہاں کھڑے ہیں کیا یہ بات کہنا درست ہے کہ تحریکی انصاف کی لیڈرشپ کو ساروں کو پتا چل گیا ہے کہ یار we don't stand a chance in 2024 elections آگے کی بات تو آگے دیکھی جائے گی بالکل یہ بات تو تیہ ہے میرا خیال ہے اب آپشن دو تھے عمران خان صاحب کے پاس ان کے لیڈرشپ کے پاس کہ یہ پولٹیکس میں جیسے ابھی وہ بات کہہ رہے تھے عادل کہہ رہے تھے آپ کو لمبی گیم کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے خان صاحب کا جو پرابلم رہا ہے بائی سالوں نے بڑی سٹرگل کی جد و جہد کی فیر اناف ریوارڈ بھی لیا اس کے بعد ان کے اندر سے پیشنس ختم ہوا ہے جو ان کو نقصان بنایا ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں ٹریجیک فلاہ ہوتے گریک ہیروز جو ہوتے تھے گریک ٹریجڈیز میں یا اس شیکشپیرین ٹریجڈیز میں کسی بھی بڑے آدمی کے جو فلاہ ہوتے کوئی ایک عد کونہ کوئی اس کی اس کی کمی کمزوری ہوتی ہے جو اس کے فال کا زیوال کا ذمہ دار بنتے جس کو ٹریجیک فلاہ کہا جاتا ہے ہمارے اس میں لیٹری اس میں کرٹسیزم ہے خان صاحب کو یہ سب سے بڑا اگر مجھ سے پوچھیں ٹریجیک فلاہ ہے ایک بڑے آدمی تھے وزیریعظم تھے بھٹو صاحب کے بھی اپنے اس میں ٹریجیک فلاہ تھے وہ بھی ایک ٹریجیک ہیروز کی طرح ہے عمران خان صاحب کو بھی کچھ ہوا وہ ان کا امپیشنس ہے میوے اور ہائیوے اب بھی اور اسی وقت ہی کر لیا جائے جو کچھ کرنا اب بھی کل نہیں کر رہے ہیں کہ تو میں آپ کو بلی کروں گا میں آپ کو تھریٹ کروں گا اور یہاں ایکجائیل میں گئے مشرف نے کہا تھا کہ جناب آپ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کبھی واپس بھی نہیں آئیں گے یہ انہیں آپ کو یادوں کو ریکارڈ پر مجود ہے زرداری صاحب چودہ سال جیل بھکتا چکے ہیں گلانی صاحب پانچھے سال جویز آشمی لمبی لیسٹ ہے سر تو آپ کو تھوڑا سا سم ٹائم آپ کو اپنی ایننگز کب ویٹ کرنا پڑتا ہوتے کہ حالات خراب ہو گئیں کچھ آپ کے غلط فیصلے تھے کچھ لڑائی ہو گئی کچھ ایسٹیبرشمنٹ نے آپ کے ساتھ زیادہ اکلال برسر عمران خان صاحب کی واپسی ممکن ہے پانچھے صاحب آپ کو یہ بچے بچے کو پتا ہے اس وقت اس وقت تو مشکل ہے مجودہ جو ایسٹیبرشمنٹ مجودہ حالات ہیں اب خان صاحب جس طرح فورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لڑنے کے ان کا رائٹ ہے کہ وہ کریں اس کے عدالتوں سے جو باتیں آرہی ہیں سامنے آرہی ہیں وہاں ججوں سے لڑائی ہو رہی ہیں کرنل صاحب کا وہ سی سی ٹی وی کیمرے پر ان سے وہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں کال وکیلوں کے موں پر فائلیں شہنیں ماری ہیں کاغذات کی ہیں اب یہ چاہتی ہے ادارہ یہ چاہتی ہے خان صاحب اگر سمجھتے ہوں کہ میں ایک پاورفل میسیج بھیج رہا ہوں بہر اپنی ٹیم کو لوگوں کو میں لڑا ناؤ فائٹر ہوں میں نہیں گیو اپ کر رہا ادارہ اس حوالے سے بڑے میرا خیال مطمئن ہوں گے کہ دیکھ ہم نے خان صاحب کو ہم نے چٹ چڑھا کر دیا ایریٹیٹ کر دیا کہ یہ اب یہ جو کبھی آرمی چیف سے ڈی جی آئی سے یا بڑی بڑی خبر ہوگی کہ خان صاحب کو ہم نے یہاں پہ انگیج کہلو خان صاحب انگیج ہو گئے تو خان صاحب کو اس وقت میرا یہ خیال ہے ذہنی طور پر تیار اس میں رہنا چاہتے ہیں ایم کیوں میں آپ کو یاد ہوگا نیٹی تری کے لیکشن میں وہ سائٹ پہ ہو گئے تھے جماعت اسلامی ہو گئی تھی اچھا ایسے بینجی بھٹو صاحبہ جو تھے ان کی پارٹی جو میرا خیال کو سترہ اٹھارہ رہ گئے تھے نیٹی سیمن میں دو ہزار دو میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی پارٹی کا انیس لوگ تھے سام ٹیم یہ کریسس اس ملک میں آتے رہتے ہیں پارٹیز پہ لیڈرشپ پہ کسی کی بھی قصور ہو تو آپ نے اس وقت اپنے آپ کو کیسے منیج کرنے اگین جو خان صاحب کا ایک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا فالور جو ہے وہ اس پہ بلیو رکھتا ہے بلی کرنے پہ بلیو رکھتا ہے لڑنے پہ بلیو کرتا ہے اگر میں نے کہیں پہ تھوڑی سی بھی بات چیت کی یا تھوڑا سا ان کو میسیج آف پیس دیا یا تھوڑا سا کہا خیر ہے جار کہ ون ہے اس تو لیف تو فائٹ فر نیدر ڈے تو وہ سمجھا جائے کہ کمزور ہے خان ڈر گیا ہے بگ گیا ہے جوگ گیا ہے اب خان صاحب نے اپنے ایمیج میں اتنا اپنے آپ کو گرفتار کر لے اپنے ایمیج کا اتنا بڑا انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا اپنے لیے بھی اور اپنے فالورز کے لیے بھی کہ نہ ان کو نیچے آنا بھی آپ کئی دفعہ سننے کو ملتی ہے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے مطلب آپ نے کیا بنا دیا کسی سیحسی لیڈر کو ایک یہاں پر ذرا واپس آئی یہ رہے مناظرے وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں مناظرہ ضروری ہے یا عوام کا کانفیڈنس اور پھر عوام کا ووٹ رہنا سیاسی جماعت کے لیے اس میں ذرا بات ہو جائے بلاول بھٹو صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا شہباز صاحب نے جواب دیا اب شہباز صاحب اس سے لگ یہ رائے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں دی اس کی ضرورت نہیں ہے عوام فیصلہ کر دیں گے ایک بریک کے بعد رہا بات ہو اگر پھر آپ کو شامدت کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے چیلنج دیا مناظرے کا شہباز صاحب نے ہاں کہی ہوا کیا سلسلہ گرہ دیکھئے میں تو کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں ٹیبیٹس ہوتے ہیں میں اپنا پارٹی کا وزیر آزم کا امیدوار ہوں نون لیگ اپنا پارٹی کا جو وزیر آزم کا امیدوار ہے وہ آئے میرے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ ٹیبیٹ کریں اس پہ آپ بیٹھ سکتے ہو ایک سیاسی لیڈر نے کہا میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے صبح کا معاہدہ کریں وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹس بھی کی اس پہ انہوں نے کہا کہ بلکل ہم آ جائیں سندھ میں انہوں نے جگہ بتائیں جہاں پر آ جائیں شہباز شریف صاحب یہ میاں نواز شریف صاحب اور وہاں بیٹھ کے ڈیویڈ ہو جاتی ہے بعد میں شہباز شریف صاحب نے انٹیویو کو دران عادل شاہ زیب صاحب کو انٹیویو دیا جس میں بات ہوئی اس حوالے سے آٹھ تاریخ کو عوام نے فیصلہ کر دینا ہے اب عدر کازمی صاحب یہ مناظرے کی بات ضرور ہوئی لیکن فریکلی اگر دیکھا جائے تو شوکس کرتے نہیں چاہیے تمام جماعتوں کو اپنے پروجیکٹس اپری کار کر دی گئے پھر لیٹ دی عوام ڈیسائیڈ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ نہیں بڑی اچھی بات ہے ایک تو دیکھیں اچھی ان دونوں جماعتوں کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا ان کا پہلو ہے دونوں جماعتوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ازلی ایک دوسرے کے خلاف ان کے نظریاتی اختلافات ہیں یہ سب کچھ ہیں اب یہ مناظرہ کریں گے مناظرہ یہ کس چیز پہ کریں گے کہ جس وقت یہ پھر رہے تھے پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اکٹھے یہ کس چیز پہ مناظرہ کریں گے جب بلاول صاحب کھڑے ہو کے کہتے تھے اسیمبلی کے اندر کہ شہباز شریف ہمارا زیادہ وزیراعظم ہے سندھ میں وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہمیں شہباز سپیڈ چاہیے کراچی کے لیے اور شہباز صاحب تعریفیں کرتے تھے بلاول صاحب کی اسیمبلی کے اندر تو یہ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ انسلٹ آپ اس ووٹر کی عوام کی کاری نہیں سکتے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بہن بھائی تھے یہ کٹھے جلسوں میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے ابھی چند ماہ پہلے تک اچانک ایسا کیا ہو گیا یہ کیا عوام کو اتنا بے فکوف سمجھتے ہیں یہ وہ سیاست ہے جو اسی اور نوے کی دہائی میں پھسی ہوئی ہے یہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو کولم کی خبر لگی تھی کہ پی ڈی ایم کی ایک حکومت بنی تھی اس میں اتنی جماعتیں تھیں عوام بھول گئے نہیں جناب عوام روز ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر روز آپ کے کلپس دیکھتی ہے کہ چند ماہ پہلے تک آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے اتنے عوام کی شعور کی اس طرح پلیز خدا رہا توہین نہ کریں آج کل کے دور میں یہ ممکن نہیں اور اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں گے الیکشنز کے اندر ہی اچھا یہ عادل چازیب صاحب یہ بات تو فیکٹ ہے کہ لوگ عوام بھولتے نہیں ہیں بے شک بلاول صاحب آج کہیں اور میں نے جب انٹریو میں نے ان کا لیا میں نے انہوں نے کہا کہ دی آپ استیفہ دے کے سائیڈ پر ہو جاتے کہ بھائی یہ غلط حکومت چل رہی ہے انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے یہ کوشش کی تھی لیکن زرداری صاحب نے کہا میں اپنے زبان کا پکا ہوں ہم ڈچ نہیں کر سکتے حکومت کو ورمیٹم یہ ان کے الفاظ تھے بلاول بھولتے زرداری صاحب کے سو آج یہ ایک دوسرے کے خلاف جب یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ ایکسپٹ کریں گی مونیب صاحب لوگوں کے پاس چوائس کیا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کو اور ہم سارے بھائیوں کا تجزیہ ہوتا ہے ہم بعد گمہ پھر آکے کرتے ہیں ایک سٹریڈ بات ہوتی ہے سٹریڈ بات یہ ہے دونوں جماعتیں اس وقت پولٹیکل پوزیشننگ کر رہی ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں طریق انصاف اس طرح سے ریس میں نہیں ہے ریس سے آؤٹ ہو چکی ہے اس کی وجوہات میں اگر ہم جائیں تو آپ کو دو تین شوز کرنے پڑیں گے اس وقت جو معاملہ ہے وہ ان دونوں جماعتوں کی درمیان ہے اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں اگر آتا ہے یہ آپ کو ساتھ میں پھر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گی یہ ہماری سیاست رہی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مونیت صاحب کی آپ نے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے رہو صاحب سے پوچھا کہ کیا عمران خان آپ کو کم بیک کرتے نظر آ رہے ہیں اب تقریبا رائٹنگ آن دا وال تو ساتھ آٹھ مہینوں سے ہے کہ وہ نہیں کم بیک کر پائیں گے اب شاید وہ رائٹنگ آن دا وال جیسے جیسے ہم الیکشن کے قریب پہنٹے جا رہے ہیں ذرا واضح ہوتے جا رہی ہے بلکہ واضح ہو چکی ہے لیکن وہ کم بیک اسی صورت میں کریں گے جب وہ ناک رگڑیں گے وہ معافی مانگیں گے اور فوج کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں گے ایک ایمپریشن یہ بن چکا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں مونیت صاحب ہم مانے یا نہ مانے ایک انسٹیوشن میٹر کرتا ہے ہم مانے یا نہ مانے آپ روز جمہوریت کے راگ وہ کرتے رہیں اور اس ایک انسٹیوشن میں ایک شخص میٹر کرتا ہے جس کا نام ہے چیف آف دا آرمی سکار یوٹیوبرز کو سنتے سنتے جو کہ امریکہ اور لندن اور وہاں بیٹھ کے جی چھے کور کمانڈر اس طرف ہو گئے ہیں چھے اس طرف ہو گئے ہیں بس اب فوج میں سے بغاوت ہو جائے گی فلاں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھیں آپ نے اس انسٹیوشن کو ایسے برے طریقے سے چیلنج کیا ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اسے چیلنج نہیں کر سکی اور میرے خیال میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ بھول جائے گا اگلے دو تین سالوں کے بھولنے والا کوئی سیدن نہیں ہے یہ بات بلکل درست ہے ریورسل تو اس میں نظر کئی نہیں آ رہا ہے ایک مختصر سا بریک دی میں راو فلاسل صاحب کے علیمہ خان صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے انہوں نے جو گفتگو کی وہ یقین دلدہلا دینے والی بھی ہے ایسی بھی ہے جس سے پریشانی بھی لاکھ ہوتی ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں میں ساتھ رہی ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے جو آج ہوئے وہ ایک بڑی مثال مثالاً ایک قسم کی چیز ہوئی ہے کہ جو رضوان عباسی ہیں وہ پروسیکیوٹر ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیمانڈ کروں گا کیپٹل پنشمنٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو یہ وہ ڈیمانڈ ہے ان کی اب یہ ٹھیک ہے وہ تو چاہیں گے میکسیمم جو پروسیکیوٹر ہے پبلک پروسیکیوٹر یا حکومت کے طرف سے وہ تو یہ کہیں گے دی کہ ٹھیک ہے فائی کے پروسیکیوٹر ہے وہ کرتا ہے کہ یہ بڑا ایک بڑی خطرناک قسم کی پروپوزیشن بھی ہے کیا اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ فرینکلی اگر دیکھا جائے قانونی طور پر بھی as much as I have read it وہ یہ لگتا ہے دو تین سال کی سزادہ سیفر میں نہیں ہوتی نظر آتی اچھا یہ فائی کے پروسیکیوٹر تھے ہمارے پا ہمارے ساتھ شوہ میں تھے جو میں خود کرتا ہوں میں ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے پروسیکویشن جو ہے جاج سے کوئی نہ کوئی تو پریے کرتی ہے کہ ہمیں کتنی وہ چیز علفقار عباس نکوی صاحب ہے میرا خیال ہے فائی ہے کہ وہ کرتے ہیں اس کو پورا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ کوٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شوہ میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کتنی ان سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے سزا کتنی مانگی ہوئی ہے ڈیتھ پینلٹی ہے عمر قید ہے کتنی ہے ان کا یہ کہنا تھا جی ہم نے کوئی ان سے کوئی چیز نہیں مانگی ہوئی عدالت کے سامنے تو میں کہے کچھ نہ کچھ تو بندہ کہتا ہے نا کہ اے بی سی ڈی کیا ہے انہوں نے ہم نے عدالت کے سامنے اپنے جو تمام یہ تھے گواہ تھے ایویڈنسز سے پلیس کر دی ہیں اب اس میں آئین میں قانون میں جو بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے سال یہ سزا دی جا سکتے ہیں نا it's up to the judge کہ انہوں نے کیا دینی ہے یہ تو ان کا پوائنٹ آویو تھا ایک سیڈ پہ دوسرا جو ہے ان کی رزوان عباسی صاحب جو ہیں ان کی یہ پہلے دن کے ساتھ شامد قریشی صاحب ہوں اب خان صاحب کے ساتھ ایک زبانی وربل شروع ہوگی پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ خبریں آنا شروع ہوگی ہیں اب سامنے آ رہے ہیں کیونکہ میڈیا وہاں پر مجود ہے آئی ویٹنس ایکاؤنٹ آ رہے ہیں تو خان صاحب کو اور شامد قریش صاحب کو بھی لگتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلے سے تائے کیے بیٹھے ہیں سزائیں تو انہوں نے دینی ہے تو کیوں نہ ان کو تھوڑا سا یہ لوگوں کو میڈیا کو یہ تأثیر دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ایک جو فیر ٹریل کا ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا اور بلکل اس کو وہ کا فورس کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی اس کو کسے کو ختم کریں الیکشن سے پہلے سزائیں دیں تو میرے یہ خیال ہے رزوان عباسی صاحب کوئی ان کے انٹینشن نہیں ہے نہ وہ اس میں سزائے مودل با سکتے ہیں نہ میرا خیال ہے کوئی جاج صاحب اس ایکسٹر لیول تک جائیں گے نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ ایک اور ہم ٹریجک ہیرو جو ہے نا اس قوم کو دیں اور اگلے ہمارے تیس پچاس سال ایک اور ٹریجک جو اس کو بھکتے رہے ہیں لیکن انہوں نے سکور سیٹل کیا میرا خیال ہے رزوان عباسی صاحب نے حالانکہ پہلے دن سے دیکھیں اب تک یہ گفتگو میں کہیں پہ نہیں آیا تھا اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی دیں عمر قید دیں کبھی اس کا ذکر نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پرسنل جو آپس میں ہوئی ہے نا ان کے کلیشز ہوں ہیں کوٹ نہیں یہ اس کا نتیجہ مجھے لگ رہا ہے می اوپینین می انٹرپیٹیشن بالکل توورڈز دی اینڈ عدر کازم شاہب یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک دو اپیسوڈز ہوئے انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے سمجھ لی لگتی میں اور آپ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ دیکھنے پھر ایک دم چل بھی پڑتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا نگران جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا یہ ٹیکنیکل اشیوز تھے اور شاید عزاز سید صاحب نے ان سے پوچھا بھی کہ نہیں کہ گارنٹی ہے کہ انتخابات کے قریب ہوگا بالکل ٹھیک رہے گا انٹرنیٹ تو شاید اس کی بھی کوئی وارٹر ٹائٹ گارنٹی نہیں ہے ایک طرف یہ آپ کو لگتے کہ ہم ایک بڑے ہی انپریسیڈنٹیڈ انیوزول ٹائمز کے اندر جا رہے ہیں ان دی نیکس ٹین ڈیز ہم آل ریڈی ہیں ان کے اندر اس قسم کے ڈیز ہم دیکھ رہے ہیں ہم وٹنس کر رہے ہیں اس طرح کے ڈیز جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح بھی آپ اس مقدمے کا ذکر کر رہے تھے کیا آپ نے حالیہ تاریخ میں حالیہ برسوں میں سنا تھا کوئی کے سابق وزیراعظم کا اوپن ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے ہر دوسری موزیز عدالت خود جیل جا رہی ہے نیب کی عدالت نکاہ والے جد صاحب جو بھی ہیں وہ سارے وہاں پہ جا کے مقدمے سن رہے ہیں تو کیا وہ مقدمے جو ہیں ہم نے پہلے اس طرح کے کوئی دیکھے وہ کتنے فیر ہیں وہ کتنے اوپن ہیں اوپن ٹرائل جیل میں کیسے ہو سکتا ہے یہ جو سائفر والا ٹرائل ہے اس کو کتنی دفعہ موزیز عدالت روک چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ پھر جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی ہمارے سامنے اور دوسری بات دیکھیں سیاست یہاں پہ بدلتی رہتی ہے ماضی میں میاں صاحب کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے ایک ادارے کے اندر انہوں نے ایک آرمی چیف کو ہوا میں اتار کے نیچے ایک نیا آرمی چیف لگا دیا جو اگر کسی نے کوئی پریکٹیکلی کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو وہ صرف نواز شریف صاحب نے کی پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے گے پھر سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ناک رگڑی ہوگی جسنا عادل صاحب کہہ رہے تھے کوئی پاؤں پڑے ہوں گے کوئی مافی تلافی کی ہوگی نہیں حالات آشتہ آشتہ تبدیل ہوتے ہیں سیاست تبدیل ہوتی ہے تو وہ آگے اب خدا نہ خواستہ وہ کوئی مافی مانگ کے تو نہیں آئے ناک رگڑ کے تو خدا نہ خواستہ نہیں آئے وہ تو جنرلی ایک پولیٹیکل ایک پروسس کے تحت آئے تو اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی پروسس چلتا رہے گا ہو سکتا ہے دو سال بعد تین سال بعد حالات کمیتی یہ آپ اپنے دل پہ آتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل پولیٹیکل پروسس کے ذریعے واپس آئیں یطر کازم صاحب دیکھ لیجئے گا ایسی پیاس نہ لگ جائے آپ کو یہ بات کہتے ہیں وہ بڑے سیاسی لیڈر ہیں تو میں مانتا ہوں کہ وہ ان کی پولیٹیکس میں ان کی سٹیک ہے اس ملک کے اندر جن لوگوں کی خواہش تھی کہ میاں صاحب کو امبائر کر دیں آج وہ لوگ کدھر ہیں میاں صاحب ابھی بھی سیاست کے اندر متارک ہیں بلکم میں سختی سے کہا جا رہا ہے عزل چالز صاحب یور پوائنٹ پریسائسلی کہ ناک رگڑنے کی شاید سٹیج نہیں آئے گی حالات بدلیں گے تو بہت کوئی بدل جائے گا خان صاحب کے لیے دیکھیں میں منیب اگین میں جب بھی اپنے انیلیسز دیتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے جتنا بندہ ریالسٹک ہو سکے نائنٹی نائن میں ایک پرائیم ایسٹر نکلتا ہے اور دو ازار تیرہ میں کمبیک کرتا ہے یہ چودہ سال ہے چودہ سال اس کی سیاست کے تباہ ورباد ہو گئے درمیان میں ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب اگر دو تین سال بعد آ جاتے ہیں میں اسے موجزہ سمجھوں گا ہم نے نواز شریف کی کلسوم نواز صاحبہ جو تھی ان کے پاس صرف دو لوگ رہ گئے تھے ایک پیر صابر شاہ صاحب ہوتے تھے سردار مطاب صاحب اور جاوید آشمی صاحب ان کی گاڑی ٹریفک پولیس پی ٹی آئی تو میں یہ تو نہیں کہوں گا ادھر ہمارے بھائی حوصلہ رکھے پی ٹی آئی والے تھوڑا سا اگر حوصلہ رکھے ٹائم آ جائے گا لیکن معافی مانگنی پڑے گی اگر تو تین چار سال بعد کم بیک کرنا ہے اس کے بغیر آٹھ دس سال کیا اللہ عمران خان صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے آمین آٹھ دس سال اگر وہ ویڈ کر سکتے ہیں ہماری تاریخ ہم تاریخ کی طالب علم ہے ماری تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جب آپ نکل نکالے جاتے ہیں تو پھر آپ کم از کم آٹھ دس سال وقت خدم ہو گیا سر سر وقت خدم ہو گیا میں اپنے تمام موزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے آج کے حالات کے علاق تبصرہ آپ کے سامنے رکھا کوئی لگی لپٹیز کے اندر نہیں ہے آپ اس تبصرے تجزیر سے اگری کرتے ہیں ڈس اگری کرتے ہیں یہ آپ کا اس تک آ کے اس کا فیڈبیک ہمیں روز دیجئے دیکھتے ہیں بہت شکریہ خدا